اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتوم کے چھٹے سبق کے تیسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں ہوم رول تحریک 1914 اسوی میں جب تلک من ڈالے جیل میں اب دیکھیں تلک کو کس لئے پکڑا گیا تھا یعنی گرفتار کیوں کیا گیا تھا لوگ مانے تلک کو کیونکہ انہوں نے جو بنگال میں انقلابی تھے ان کی حمایت میں اپنے اغبار میں لکھا تھا تو جب وہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اب وہاں سے وہ رہا ہوئے تو اس وقت یورپ میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اس جنگ کے اثرات براہ راست بھارت پر بھی ہوئے روز مرہ ضروریات کی اشیاء کے دام بڑھنے لگے انگریز حکمت نے بھارتیوں پر مختلف پابندی آیت کی جس سے بھارتیوں میں بے اتمنانی بڑھنے لگی یعنی چھ سال کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد لوگ مانے تلک وہاں سے آزاد ہو کر بھارت لوٹ آئے تھے لیکن بھارت میں جو بری حالت تھی پہلی عالمی جنگ کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی تھی بے روزگاری بہت زیادہ تھی اور بھارتیوں پر پابندی آیت کی گئی تھی جس کی وجہ سے بھارتیوں میں بے اتمنانی بڑھ گئی تھی ان حالات میں ڈاکٹر اینی بیسنٹ اور لوگ مانے تلک نے ہوم رول تحریک شروع کی اب ہوم رول کیا ہوتا ہے ہوم یعنی ہمارا گھر رول یعنی ہماری حکومت یعنی ہماری حکومت کی تحریک کو شروع کیا کس نے کیا؟ ڈاکٹر اینی بیسنٹ اور لوگ مانے تلک نے اپنا انتظام حکومت اپنے طور پر خود انجام دینے کو ہوم رول کہتے ہیں اسے خود مختار حکومت بھی کہا جا سکتا ہے اب خود مختار حکومت یعنی بھارت کی بھارتیوں کی حکومت بھارت پر آئرلینڈ میں بھی نو آبادیاتی نظام کے خلاف اس قسم کی تحریک شروع ہو گئی تھی اسی بنیاد پر بھارتی ہوم رول تحریک نے بھارتانیہ سے خود مختار حکومت کا مطالبہ کیا ڈاکٹر اینی بیسنٹ اور لوگ مانے تلک نے پورے ملک کا توفانی دورہ کر کے خود مختاری کا مطالبہ عوام تک پہنچا ہے یہ آئرلینڈ جو ہے یہ برٹیش یعنی بھارتانیہ کے خریب میں جزیرہ نومہ ملک ہے پہلے یہ لوگ ایک آزاد مملکت کی طور پر سامنے آئے تھے لیکن بعد میں انگریزوں نے وہاں پر بھی خفضہ کر لیا تھا اور یہ اپنے آپ کو الگ آئیڈنٹیٹی مانتے ہیں آئرش لوگ جو ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ وہاں پر بھی شروع کر رہے تھے کہ وہ آزادی مل جائے اسی لیے بھارت میں بھی ڈاکٹر اینی بیسنٹ جو ہے یہ بھی آئرلینڈ کی رہنے والی تھی تو انہوں نے لوگ مانے تلک کے ساتھ مل کر پورے ملک کا دورہ کیا اور کہا کہ بھارت کو بھی آزادی ملنا چاہیے لوگ مانے تلک نے ایک نعرہ دیا تھا سوراج میرا پیدائشی حقیر میں اسے حاصل کر کے رہوں گا یہ نعرہ کس کا تھا لوگ مانے تلک کا تھا پہلی عالمی جنگ اور بھارت یورپ کے جنگی حالات بھارت کے عوام میں پھیلتی ہوئی بیت منانی اور ہوم رول تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان حالات میں انگریزوں کو بھارتی عوام کا تعاون حاصل کرنا ضروری تھا اس لیے برطانی حکومت نے اصلاحات میں پیش خدمی کر کے کے طور پر بھارتیوں کو کچھ سیاسی اختیرات دینا تائے کیا اب دیکھیں یہاں پر برٹیش ارز کی ضرورت تھی کہ بھارت کے جو فوجی ہے وہ پہلی عالمی جنگ میں بھارت کے برٹیش کی طرف سے جرمنی اور دیگر ممالک کے خلاف لڑے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا بھارتیوں کو تھوڑا سا ایک لولی پاپ دینے کے جیسے کام کیا اور بے تمنانی کم کرنے کے لیے ہوم رول تحریک کی بڑھتی مقبولیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا بھارتی عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کچھ اصلاحات پیش کیا اور کچھ اختیارات دے دیئے اب 1917 میں وزیر بھارت لارڈ مانٹیگو نے اعلان کیا کہ بھارتانوی حکومت بھارت کو بتدریج خود مختاری کا حق اور حکومت کی ذمہ داری صحب دے گی یہی پر مانٹیگو چیمس فورڈ اصلاحات کہتے ہیں تو 1917 میں جو بھارت کے وزیر کے طور پر کام کرتے تھے ان کا نام کیا تھا لارڈ مانٹیگو تو انہوں نے کیا کیا بھارت کو خود مختاری دینے کی ذمہ داری صحب نے کہا کہ اعلان نامہ تیار کیا تھا لوکمان تلق نے اعلان کیا کہ اگر حکومت بھارتیوں کی مطالبات کے سلسلے میں ہمدردی اور مفاہمت کا طریقہ اپنائے گی تو بھارت کے عوام بھی حکومت کی مدد کریں گے اور لوکمان تلق کے اعلان کو جوابی تعاون کہتے ہیں یعنی تعاون کس بارے میں تھا یعنی جنگ کے حالات میں برٹیش ارز کو اگر بھارت کی عوام تعاون کرتی ہے تو اس کے بدلے میں برٹیش ارز نے یعنی برطانیوی حکومت نے بھارتیوں کو ان کے جو ضروری حقوق ہے وہ دینا چاہیے مانٹیگو چیمس فرڈ خانون یہ 1919 میں برطانیوی پارلیمنٹ نے بھارت میں دستوری اصلاحات کیلئے خانون بنایا ہے جسے مانٹیگو چیمس فرڈ خانون کہتے ہیں یا اصلاحات بھی اصلاحی خانون بھی کہہ سکتے ہیں اس خانون کی روح سے غیر اہم محکمیں بھارتی وزراء کے سپورٹ کیے گئے لیکن مالیات محصول اور داخلہ جیسے اہم محکمیں گورنر کے خبزے میں ہی تھے یعنی دیکھیں مانٹیگو چیمس فرڈ خانون بنا کر انہوں نے بھارتیوں کو نمائندگی تو دے دی لیکن غیر اہم محکمیں دیئے یعنی جہاں پر کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی لیکن سب سے اہم جو چیزیں تھی جیسے کہ فائنانس مالیات جہاں پیسہ جمع کرتے ہیں محصول اور داخلہ جیسے یعنی جو داخلی بدہ امنی کو کنٹرل کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھی انیس سو انیس کے خانون کیلو سے بھارتیوں کے ذمہ دار حکومت کے مطالبے کو برطانوی حکومت نے اہمیت نہیں دیتی اب اس خانون نے سب کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا لوگ مہنے تلق نے اس خانون پر سخت الفاظ میں تنخید کرتی ہوئے کہا کہ سوراج ہی نہیں یہ سوراج ہے نہیں نہ ہی اس کی بنیاد ہے تمام بھارتیوں میں احساس پیدا ہوا کہ حکومت کو سر جھکانے کے لیے تحریکوں کو مزید تیز کرنا ہوگا اور بھارت ایک نئے احتجاج کے لیے تیار ہو گیا یعنی بیٹی شر سے آزادی حاصل کرنا بھارتیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا اس قسم کے دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے بھارتیوں نے اس کام کو شروع کر دیا تھا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ